اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں ریٹن اگزیم کے حوالے سے اسپیشلی جو مارک سکین کرنے کا فارمیولا ہے یا جو کریٹیریان ہے اس کو کس طرح سے ہم لے کے چلتے ہیں سوڈنٹس ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے ہم لوگ تین سو پینسیٹ دن محنت کرتے ہیں پیپروں کے لیے اگزیم کے لیے اور جو 35 منٹس یا 33 منٹس ہمارے پاس ایک question کو attempt کرنے کے لیے ہوتے ہیں اگر ہم اس میں اپنی maximum performance نہیں show کر پاتے تو it means کہ ہمارا جو سارے کا سارا جو struggle ہے جو ہماری endeavor ہے جو ہماری جو working house پہ وہ ساری کی ساری useless ہے ایس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹوڈنٹ بہت زیادہ study material اکٹھا کرتے ہیں بہت زیادہ text sources اور اس طرح کی چیزیں ساری جمع کرنے کے باوجود examination کے اندر اپنا maximum نہیں دے پاتے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سٹوڈنٹس نے کسی subject میں master's کیا حوال جیسے political science ہے gender studies ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس میں مارکس نہیں لے پاتے میری گیونیسٹی کے سٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی اب وہ political science کے اندر جائے css میں اس کا score نہیں ٹھیک آ رہا تھا حالانکہ اس میں جو تھا میرا اس میں link نہیں ہے میں انگلیس سے میرا background تھا لیکن اس کے باوجود جو میرے score تھے اور میرے مارکس تھے وہ بہت زیادہ اچھے تھے اس کی نسبت اور میں ایزیل اس کو 140 پلاس جا رہا تھا تو میں نے پھر اس سے جب discuss کیا تو مجھے پتا چلا کہ سٹوڈنٹ کے پاس اصل میں جو problem ہے وہ یہ ہے کہ academies یا جو coaching centers ہیں اس چیز پہ کوئی discussion نہیں کرتے یا debate نہیں کرتے کہ ہم نے basically paper کو attempt کیس طرح سے کرنا ہے اور ایک question کو جو ہے اس کو کیس طرح سے لے کے چلنا ہے اس میں کیا چیزیں required ہیں کیا چیزیں پوچھی جا رہی ہیں اور یہ بہت important ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک sequentially اور ایک لوجیکلی جو ہے پورے کا پورا سوال جا organized ہوتا ہے تو آج میں نے پھر اسی لیے اس ویڈیو کو arrange کیا تھا کہ تاکہ سٹوڈنٹس جن کو یہ کم بس کم پتا چل سکے کہ ہم نے basically marks لینے کیس طرح سے چلنے شروع کرتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک ساتھ example بھی دوں گا ایک question میں نے لیا political science سے اس پہ بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں کچھ general principle بھی آپ سے ساتھ ساتھ discuss کرتا جاؤں گا تو شروع کرتے ہیں basically اپنی اس ویڈیو سے اور یہ بہت important ویڈیو ہے آپ گوھر سے دیکھیں گے ان تک I hope کہ آپ کو بہت زیادہ اس کو سیکھنے کو ملے گا اس میں سے یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں some general principles for critical or good writing اچھا اب سب سے پہلے principle اس میں یہ ہے clarity اور terseness hooks and catches ya crispiness یہ تین چار چیزیں میں نے اکٹھا کی ہیں سب سے پہلے اگر آپ important چیز دیکھیں تو examination میں جو question کا start ہے that carries maximum importance or weightage کیونکہ جو آپ کا start basically وہ ایک طرح کا catch ہے ایک hook ہے جو کہ examiner کو مطلب اس میں interest بھی create کر سکتا ہے اس میں boredom بھی create کر سکتا ہے تو یہ آپ نے بہت زیادہ اس چیز کو important ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کا start ہے وہ آپ کیسے start لے رہے ہیں question کو اب اس میں 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 نے example ایک add کی ہے question paper 2015 کا یہ question ہے critically examine the social contract theory of hops and lock یہ question آیا ہوا ہے تو اس کو ہم attempt کریں گے اور اس کے ساتھ سے میں نے بتانا ہے کہ آپ کس طرح آپ کو structure کرتے ہیں اچھا چلے چلتے ہیں آگے سب سے پہلے جو اس میں first line ہے students یاد رکھے گا جو آپ کی very first line ہوتی ہے وہ starting point ہے اور یہی سے آپ کا جو difference ہے وہ create ہونا شروع جاتا ہے as compared to other students اور جو آپ کا examiner ہے وہ basically یہاں سے آپ کو judge کر لیتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اسی لئے آپ کی جو پہلی line ہے جس کو آپ topic sentence بھی کہہ سکتے ہیں جو first paragraph ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے present کریں اور اس کے لئے آپ کو technique آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ یہ کیجئے گا کہ social contract like question آیا ہو ہے یہ political science کے paper میں سے میں نے لیا ہے کہ social contract theory of hopes and law اور critical examine ہم نے اس کو examine کرنا ہے وہ critically کرنا ہے اب critically examine بھی پورا ایک task ہے پوری اس کی evaluation ہے اس میں میں detail میں بات کروں گا سب سے پہلے جو پہلی line ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے جو first principle ہے کہ آپ پہلی line کو اس طرح present کریں کہ تھوڑا سا examiner کا یا marker کا interest جو ہے اس میں برقرار ہو جائے جیسے دیکھیں social contract is a foundation stone in the plant of modern political system اس کے اندر میں نے hint بھی دے دیا ہے کہ جو modern political system ہے اس کا جو basically ایک foundation stone ہے اس plant میں اس بنیاد میں یعنی political social contract جو ہے وہ ایک بنیادی پتھر ہے کس کے اندر modern political جدید جو سیاسی نظام اس کی بنیاد میں کیونکہ یہی سے جو تھا basically منارکی کا خاتمہ ہوا تھا اور جو جدید جو نظام اور democracy کا وہ start ہوا تھا یہاں پہ میں نے hint دیا پھر social contract یا پھر اس کو دوسرے دوسرے میں میں کرنا چاہوں میں رہ پاس بہت سٹائل ہیں ورائیٹیز اس کو لکھنے کے لیے social contract is an important یہ دوسرا میری line ہے اسی line کا میں اس طرح لکھ لیتا ہوں social contract is an important milestone in the historic journey of political evolution کہ social contract جو ہے وہ ایک important milestone ہے milestone سے کیا مراد ہے سنگے میل in the historic journey جو تاریخی سفر تھا political evolution کا سیاسی ارتکا گا اس کے اندر ایک سنگے میل اور بنیادی پتھر کیے ایسی یہ درکھتا ہے پھر آجے گا social contract is an important turning point in the passage of historical political order جو تاریخی سیاسی نظام چاہ رہا تھا اس کے اندر ایک turning point تھا تینوں جا لائنز ہنٹ دے رہی ہیں ایک نئی چیز کی طرف اور یہاں سا اگزیمینر کا انٹرسٹ بھی کریئیٹ ہو جائے گا اگر آپ اس میں کوئی اور چیز آجاتی جو ترم کیا ہے جو کلیر ہے تو آپ اس کو دیفائن بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ سوشل کانٹرک کسی ایک کتھیری کے ساتھ اس لئے ہم نے اس کو یہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا اس کا بس ڈسکلوز کر دیا کہ یہ ہے کیا تھا اس کو ڈیفائن ہم آگے جا کریں گے اس پہ ایک 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 کیا کیا بریوٹی is the soul of wit کے جو اختصار ہے جو مختصر لکھنا ہے وہ basically soul of wit ہے وہ اکلم مندی کی روح ہے یہ شیخ سپیر کی قیوٹیشن ہے یہ میں نے سمجھانے کے لئے ایڈ کی تھی ساتھ کے جو بیسکل چیزوں کو کیوں ہم ترس اور بریف لکھتے ہیں now come to the second point that is give first give stance then elaborate it آپ نے بات کہہ دی جیسے آپ نے کہہ دیا کہ milestone ہے turning point ہے یہاں آپ نے کہہ دیا foundation stone ہے اب اس کو elaborate کرنا ہے سب سے پہلے elaborate نہ کریں کیونکہ پہلے آپ کا sentence تھوڑا سوڑا سوڑا انٹرسٹ ہونا تھوڑا ثومیس ہوپس کا اور لاؤک تھوڑا ہوپس ہو اس کنسیڈر آوارڈ یا کراؤنٹ اور ایک اور چیز جو آپ کی وکیبلری ہے جو آپ لیکس سورس ہیں اس پہ اور کی جیگا یہ سٹرونگ ہونے چاہیے بہت جیدہ difficult لیکن بات نہیں کر رہا لیکن کم لفظ خوبصورہ ضرور ہونے چاہیے شارک ہونے چاہیے کنٹراسٹی ہونے چاہیے جو بندے کو اگلے بندے کو تھڑا امپریس کریں جیسے آپ خوبز ہے تو میں اس کنٹیڈیوش کروا رہا رہا ہوں میں یہ لکھ سکتا ہوں who is considered تو considered بیسکل ایک سیمپل ورڈ ہے اس کی جگہ ایڈوکیٹس اور ساتھ اس کے دوسرے ایڈوکیٹس تھے جیسے جان لاک اینٹ روسو ہیلپ انہوں نے مدد کی ہیلپ کرنے میں ری شیپ کرنے میں ارسٹ وائل سابقہ اس سے پہلے چاہ رہا تھا اب یہاں پہ ہم فارمر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ارسٹ وائل یاد اچھا لفظ منارکی جو منارکی چاہ رہا تھا جو بادشاہت کا نظام تھا اس کو بیسکلی انہوں نے پرانے والا نظام تھا اس کو چینج کر کے سوشل کانٹرٹ کو انٹروڈیوز کروایا اب یہ سیکنڈ لائن میں میں اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوز کروا دیا دونوں کا بھی ذکر ہو گیا اور ساتھ روسو کا جیسے کلیجی ایک فاؤنڈنگ فادر بھی اس کا اب اس میں انہوں نے بک لیویاتھن 1951 کہ اس نے بیسکلی جو اپنی بک تھی لیویاتھن اس کے اندر آپ کی جتنی سٹڈی ڈیپ ہوگی جتنی آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی ییسے بیکن کہتا ہے کہ پڑھنے اس انسان مکمل ہوتا ہے تو بیسکلی اگر آپ کی سٹڈی سٹرونگ ہے اگر آپ کی ریڈنگ زیادہ تو آپ اس میں زیادہ اچھے ریفرنس بھی دے سکتے ہیں اور یہ سٹارٹ کے اندر جتنا آپ میکسیمم اس کو یہاں پر پریزنٹ کریں گے اتنی آپ کے اچھے نمبر آئیں گے کیونکہ اس سے وہ جج کیونکہ اس سے وہ جج کر رہا ہے کہ اس کی کیا کیابیلیٹی ہے اس کے پاس کتنا سٹاف ہے اگر آپ ریپیٹیشن کریں گے نئی چیزیں نہیں انٹروڈیوش کریں گے جو پیراغراف ہے اس کے اندر آپ مختلف ڈیمینشن ساری جانا ان کو اکٹھا کر دیں جو جو آپ آگے بات کرنے والے ہیں پتہ چال جائے کہ شروع سے جج کرنا شروع کر دیں کہ آتا ہے تیسرا اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹوریکل یا ٹیکسٹویل ریفرینسی یا قوٹیشن اگر جو کسی بائیوگرافر کی پلیٹیکل تھنکر کی پرسنیلیٹی کی بات کرنی ہے تو آپ اس کی قوٹیشن جس آپ یوں کر لیں دس سے بارہ راؤن جو قوٹیشن ہیں جن کو ہر کانٹیکس میں یوز کیا جا سکتا ہے آپ لے لیں وہ آپ کے لئے لئے کرنا بھی آسان ہوگا اور آپ مختلف طرح سے منپلیٹ کر کر یوز بھی کر سکیں اور اس کے لئے تیکسٹویل ریفرینسی اگر آپ یہ پیج کرتے ہیں تو اگر آپ کرتے ہیں جیسے ریفرینسی میں تیسری لائن میں لکھ رہا ہوں تھوڑا سا میں سوشل کانٹیٹ بھی بتا رہا ہوں اور سیسٹری ڈسکس کروں اس سے پڑھنے والے پر انڈریکٹ لیٹھو انڈ شنیس پڑھے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہینگنگ آف چارلز ون چارلز ون کو پھانسی دے گی اور اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف کومن ویلت اور کومن ویلت اسٹیبلش ہو گیا ایک نیا سیاسی نظام تھا بیسٹ آن میوچیل انٹرسٹ جو کے میوچیل انٹرسٹ پہ بیس کرتا تھا اب اس کے آگیا آگیا حابز کے اس سے کیا لنک ہے حابیش کانسیپ آف سوشل کانٹریکٹ جو حابز کا کانسیپ 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 اس پہ بھی اثر پڑا تھا بای افور مینشن سٹیمولانٹ یا سٹیمولی جو اس سے پہلے ہم نے مہرکات بتائیں اس کا اثر بیسکلی حابز پہ بھی تھا آگے جا ہم بھی کریں کہ حابز کی تھیری ہے کانسیپ 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 ساتھ ہم نے اس کی اگزامپل دی قوٹیشن دی ایسی نیریٹس نیریٹس کی جگہ آپ اچھے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اس پاؤنس لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اپنی جو سوشل کانٹرک کی تھیری اس کو الیبریٹ کرتا ہے اب یہاں آپ اس کا سوشل کانٹرک کا پورا ٹیکسٹ ریفرنس ہے وہ پریزنٹ کر دیں تو یہاں اگر آپ نے تنا کام کر لیا تو آپ ایک بات میک شور کر لیں کہ آپ کا ایک مارک ہے وہ ایک جیمیر پریزنٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کی ساری کی ساری جو سٹرگل ہے وہ فیوٹائل ہے ای 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 جیو اپ می رائیٹ آف گورننگ یا اس کی سوشل کانٹرک کی بیسی کانٹرک جو جو ریجنل ٹیکس تھی لیویاتھن میں سے لیویاتھن کہتا ہے کامن ویلتھ اس نے ذکر کیا ان لیٹن سیویٹس یہ ہم نے یہاں تک کر دیا اچھا یہ تو ہمارا ہو گیا جس کم سٹرانگ طریقے سے ہم نے پریزنٹ کیا اب چوتھا پوائنٹ ہے میرا اس پیپر کو ٹیمپ کرنے میں ہو ہے مینیپلیشن بہت سو سٹوڈنٹس کو نہیں پتا اور بہت سو سو اس چیز نہیں نہیں پیپلیٹ کرنا مینیپلیٹ کرنا ہے کیا کس طرح سے آپ کے پاس نالیج ہے اس کو بیسی کلی ری شیپ کر کے اس کے اندر ایسی کرنا ہے that is the main thing ایسا بھی نہ فیل ہو کہ آپ یہ element جا رہے ہیں اور جو چیز آپ کے پاس ہے بیسی کلی وہ اس کے اندر ہی اس کو جا ہم کیا کریں گے اگر ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں اس کانسپ کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ کنیکٹ کر رہے ہیں دوسری تھیوری اس کے ساتھ ہم ضرورت ہے سمجھنے کی the concept of natural state and human nature تو اب اس کے ساتھ کیا ملا رہے ہیں کہ ہم اس کا جو concept ہے social انٹرکنیکٹڈ ہیں اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ایک philosopher ہے یا کوئی بھی philosopher ہے عام طور پر اس کی theories ہوتی ہیں انٹرکنیکٹڈ ہوتی ہیں اور اگر آپ question آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ دوسروں کو ریفرنس کنٹراس میں یا کمپیرزن میں دے سکتے کیونکہ social کنٹرکنیکٹ تھی رہی ہے اس کا جو بیسی کلی سورس ہے وہ نیچرل سٹیٹ ہے اور ہیمن نیچر ہے دونوں سے ملکے وہ سوشل کنٹر بنی تھی کیونکہ انسان کی نیچر کس طرح کی تھی اور سٹیٹ آف نیچر کیا تھی اس ہی نے فورس کیا تھا انسان کو کومن ویلت کی طرف آنے کی طرف تو بیسی کلی یہ آپ ان کو ڈسکس کریں ان کی اگر لگائیں آپ دیکھیں کہ آپ کی لیندھ بہت زیادہ ہوتی جائے جائے پھر پانچمہ پوائنٹ ہے جی بیک اینڈ کنکلوڈ ایس پر ڈیمین آف تی کو جو سٹیٹمنٹ ہے ری پریز کر کے آپ ری پریزنٹ کر دیں جیسے میں یہاں پہ دکھاتا ہوں کمسال finally we deduce آپ اس طرح خوبصورت لفظ کارتے ہیں we extract we come to the conclusion withdraw line we deduce come to the conclusion that Hobbs and log are two sporting pillars یہ دو sporting pillars ہیں بسیقلی کس بینیت the glossy surface of social contract جو چمکدار ستا ہے social contact اس کے نیچے آپ اپنے ایک imaginative یا creative innovative texture بنانا ہے جسے آپ touch خوبصورت آئے language کی خوبصورتی بھی اسی چیز میں آئے you should be bit creative though their views contrast at several verges اگرچہ ان کے views are basically log اور hobs اس کا social contract کا نظریہ clash کرتا دونوں کا جو especially state of nature کا concept وہ different ہے تو ہم discuss کرنے کے بعد ہم conclude کر رہے ہیں کہ اگرچہ ان کے different ہیں but there is unanimity and clarity in their purpose of highlighting a new chapter in the political manuscript لیکن unanimity clarity یا purpose highlight کرنے میں ایک new chapter وہ new ہم conclude کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں اب اس question کے اندر ایک تو میں بتایا HOBS جو manipulation کے جب بات کر رہے تھے اس کے خوبصورت طریقے سے logical order کے ساتھ ان پانچ points کو رکھتے ہوئے ایٹمٹ کرنا ہے اس طرح آپ کے number بھی انشاءاللہ زیادہ آئیں گے اور آپ جانا محنت ہے اس کو بھی آپ cash کر سکتے ہیں ایک بات make sure کریں کہ آپ اپنے test لازمی دیں اگر آپ چاہتے ہے محنت کوئی فروٹ فل ریزلٹ نکلے لازمی طور پر ٹیسٹ دیں جتنا مرضی آپ پڑھ جب تک آپ ٹیسٹ سیشن میں بیٹھتے آپ اپنے آپ کو evaluate نہیں کر پاتے اور پری سٹیج آپ جج کر سکتے آپ کی کتنی تیاری ہے کسی بھی ٹیچر سے کسی بھی ایک آپ یمیت رو